ساتھ شرکال جی تو سہیں پرائیمی شیٹلے وزن دیکھ رہے ہوں دوستو میں ہاں سورن سنگھ ٹینا تے پروگرام پرائیم ہیلتھ لے کے حاضر ہاں تسی کہوں گے بھی سورن ٹینا چجدہ وچار تے خبر نی خبر کرنا کرنا خون کی لے کے آ گیا میں بینٹی کروں گا کہ ڈکٹر امیت سود صاحب نو لے کے آ گیا کیونکہ سیتنا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ جے کرتوڑا مٹاپا ور جاندہ تا سو ترانگا سمسیاں ور جاندہ تے جڑے لوگ ایس سنتاپ نو ہنڈا ہوندے ہیں بہتا او جاندے ہیں جڑے چھمک ورگے شریر دے مالکا انہاڈی گال ہو رہا بڑے سونے لگ دے ہیں پر جنو شریر نہ کھیتر پھڑ ورنا شروع ہو جاندہ تے پھر پائی اینا ببل گمگ ور جاندہ پھر اے ہٹ دا دیں تے پھر ہٹاؤنا پہنے دا اکتا آف دے آپ دے تے کابو رہ کے بھی پائی این کرنا ضروری ہے کھان پیند تو لوڑی دا کھانا بے لوڑا کھانا شدنا تے جے کر پائی داس پندرہ کلو تا چلو کابو دے بچ آجو میرے خیال دے مطابق باقی دے ڈکٹر صاحب دسنگے پر جے کر ود گیا چائی دا ستر کلو تے ہو گیا کونٹر تے پھر پائی کہنے دے ابھی ادا حل سرجری ہے ڈکٹر امیت صور صاحب پہلا بھی اتھے بڑی بار آئے رہی تے آج یہ رہن دنہا پھر گلان باتا کریں گے سرسرکال جی ہاں جی بہت ودیا تے سارے ویورز نو اک ور پھر میں نو موقع ملے اپنی اپنی آواز توڑے تھرو ساراں تک پچاندہ جس طرح تسی دسیا کہ جدو اپنا خیتر فل جیدہ ود زند ہے تے پٹاکے کیوں باج دے شریر دے وچھوں جیدہ تسی پہلا میں نو پچھے آئے پٹاکے ہیں دے کارن ہے کیونکہ جے ہون اپنا لوڈ بہت زیادہ ہو گیا شریر دے ہونا چاہیدہ ستر اسی کلو پہنچ گیا پاس ہوا کو انتلتے تے جیدہ اپنے گوڑے ہے دیکھو یہ کلشیم دے بنے ہیں سائی اپنی جیدیہیں ہڈی ہیں کلشیم دے بنے ہیں تو دود تو اپنو کلشیم مل دے اور بہت سورس ہے کلشیم دے تو دیکھا ہوئے گا وڈی وڈی مشینری لوگ دیاں جنہا دے بول بیرنگز ہوندے ہیں وہ کسے جاندے ہیں تے کلشیم دی بنیاں ہڈیاں کی کرن گیاں جدو ستر اسی کلو دا وزن ہونا چاہیدہ ہے شریر دے سوا کونٹل پانچے تے گوڑے اپنے پٹاکے تھا گڈن گئی صرف گوڑے پٹاکے نہیں کر دے ساڑی جیدی ریڈ دی ہڈی ہے سڑی سڑی سپاین ہے سڑی دے وچھے من کے بھی ہیل جاندے ہے تے سڑی کو لئے بہت پیشنٹس آندے ہیں کہ داکٹر صاحب سانو ہڈیاں لے داکٹر نے کیا گوڑا بدلاو تے نالے یہ بھی کہہ دے ہیں کہ گوڑا بدلا آنے سکسیس ڈیپینڈ گری گی توڑا ویٹ کٹے گا کی نہیں کٹے گا سی تے پھر سی انہوں نے سلا دنے ہیں کہ تُسی پہلے اپنا ویٹ کٹا لو جی ویٹ پجا کے لوگ کٹ گیا گوڑیاں تے لوڈ کٹ گیا من کے آن تے لوڈ کٹ گیا تے میرے اپنا کریئر دے وچے اے ہو جی بھی پیشنٹس میں نو ملے آئے جیڑے ایک گوڑا تا بدلے آئے سی کے ہون انہوں نے آ کے پھر کیا ڈاکٹر صاحب ہون سوڑا وجن کٹ آ دو اچھا تے وجن کٹیا تے انہوں نے آج تک دس سال ہوگے دوجہ گوڑا نا بدلے آیا بہت بہت بہتیاب ویسے بھی سینے گئے لیکنے بھی جنہوں تسی کوئی پار بے لوڑا پائی رکھنا پلر لے اتے جے کر تسی بنا وجہ پائی رکھوں گے تا ایک نیا کرنے تا کمزور ہو گئے نا بلکل اور جی کر پاپا چیتی کہ لو پار ایمی چکی پھر نیا ہوں نے پندے نال جوڑ کے تے پھر انہوں نے بارے کچھ نہ ہو کہیں تو سوچنا پا ہوگا اگلی وار موقع ملے آتا سود صاحب نو پچھے ہو بھی عورتاں دی اچھا ہندی سب دی اچھا ہندی یا جوڑیاں دی کے ساڑے پروار دے وادہ ہوئے تی ہونا میں چاہی دا بابا میر کرے پر کئی وار دیکھنے ہو دا کہ جنو عورتاں دے ویچ مٹاپا ہندا تا پھر او بانج پڑھن دیا کئی سمسیاں ماؤ دیا پھر پروار دے وادے دے ویچ کئی طرح دکھتا ہندیا پھر کئی طرح دیا جکل حسپتال کھلے پھر ا پھر اوڈے بارے کی کنا چاہوں گے بھر پائی عورتاں دے لئی پتلے سریر دی تو کمی سریر دی کنی کا اہمیتا تے مٹاپے دے کنک نکسا دیکھو یہ جڑا ٹاپک تو سی چھیڑیا ہے یہ بہت سینسٹیف ٹاپک تو بہت سٹرونگ پروبلم ہے آج دی سوسائیٹی دے وچھے سپیشلی عورتاں دے وچھے جڑی اپنا جڑی اپنا پروارک جیوان دے وچھے ہی گیا ہے تے جنہوں اگے بچے دی کامنا ہے تے جنہ ریپروڈکٹیو ایج گروپ ہے میں گال کرے ہیں اپنا پچھی تو لے کے پینتی سال تک جو دو عورت نے اپنا ایک جنہنی دے روپ لہنا ہے ہون جو دو وزن جا دا ہوندہ ہے نورمالی دیکھا جاندہ ہے اپنا عورتانوں دسیا جاندہ ہے نورمال جڑی اپنا گائنیک دی ڈاکٹر ہے گئی ہیں کی بہی عورت دا ایڈ دا ٹائم آف پریگننسی جو دو پریگننسی ہونی ہے وزن کاٹونا چاہید ہے او دچ کی ہو اϊگا جب عورت دا وجن کاٹ ہے جو دو پریگننسی ہوئی ۩ دچ چاں گا بچے دے سباوف جاہدہ نے کیا مطلب ہے کہ عورت دا جو روزن کاٹ ہوندے پریگننسی six day time دے جو دو انہاں نینے بچے دولیوبر کرنا ہے dent دے بچے نو کوئی بیماری نہیں ہوئے گی دویا مطلب ہے کہ جنہ آرتان دا رویٹ زاہدہ ہے وہنا دے بچے بچے آنچ پیدا ہوندے بچے پیدا ہوندے ابچے Cincinnati جانسز جاد ہے جو میں ڈائیبیٹیز بچیاں نو جو میں اورتاں نو بھی ڈائیبیٹیز تے اورتاں نو بھی پری اکلایمشیا جو میں ہائپرٹینشن اسی کہہ دنیا پریگننسی تھی تے اورتاں تا وجن جے کاٹ ہوئے پہلی گال تے اوویسلی چنگا بچا اپنے تندرست بچا تندرست بچا ملدہ ہے تے دوسری گال ایتا چلو ایک وجن دی گال ہوگی پر کئی ور جو دو وجن ننا وادے جاندہ ہے کہ عورتہ وچے کنسیپسن ہو ہی نی پاندی اس پاس چلیں پاندے بچا تہری نی پاندہ دے کارنے ہوندے کیونکہ اسی دیکھے کہ جدوں بچا تہرن لیں ایک بچے دانی تندرست بچے دانی دہ حونا ضروری ہے تندرست انڈے دانیاں دہ حونا ضروری ہے کیونکہ دو چیزاں ہے گیاں بے جے عورت شریریق تورتے فٹ ہے بچے دانی تھیک ہے انڈے دانی تھیک ہے تاں ٹھیک انڈے بننگے تے جیڑے انہا دے بچے دانی چھے فتلائزیشن تو بات تہرنگے جو تو مٹاپا واد جاندہ ہے جیڑا سڑا فیٹ ہے چربی وہ اہوچے ہورمونز بناندہ ہے کہ جیڑا بچے دانی تے انڈے دانی نو دبا دندہ ہے وہ انڈے فوتے نہیں دندہ انہوں نے اسی کہہ دینے پی سی او ایس پولی سیسٹک او ویرین سینڈروم اور تاں دے وچے انڈے دانیاں چھو سو جا جاندی ہے بیکاوز چربی انڈے دانیاں جا انڈے بننی نی دندھی تے جے باندی ہے پھوٹنی نی دندھی ہون جو دو انڈے دانی چے انڈا باہر ہی نہیں آیا تے وہ بچے دانی چے پہنچے آئی نہیں تے پھر بچے ہوندے چانسز آل موسٹ نیگلیجیبل ہو جاندے ہیں نال دے نال صرف ای بچے انڈے پرابلم نہیں آندی انہا دے جیڑے پیگمنٹیشن ہو جاندی ہے چہرے دا گلے دا باما دا رنگ چینج ہو جاندے ہیں عورتان دے وچے دیکھیا گیا ہے کہ اپنا فیس تے ہور جگہ تے بھی بال آنے لگ جاندے جتے وال نہیں چاہی دے ہور بڑے انہا دے موڈ چینجز آ جاندے ہے بیکاوز آف اے ویٹ دے کارن سو جو دو انہا دا ویٹ کٹ دے جو دو اسی عورتان دا ویٹ تی چالی کے لوگ کٹالے نہیں ہیں تے نائنٹی پرسنٹ انہا دا جڑا اے انڈے دانیاں چو انڈے اپنے آپ بننے ٹھیک شروع ہو جاندے ہیں تے اپنے آپ نیچورل تریقے دے نال ہو کنسیو کار لیندے ہے تے انہا نو ایک اپنے اپنا ہی بچہ مل جاندہ ہے بینا کسے آئی وی اف سینٹر دے مدد لیندے ہوئے تے میری اسٹیٹمنٹ وہ سینٹرز زے اگینسٹ نہیں ہے کیونکہ وہ بڑے سوسائٹی چے ساڑے امپورٹنٹ نے پی جڑے کپلز نو بچہ نہیں ہندا وہ سینٹرز ہونا دے مدد کر دے ہے پر جتھے اپنو پتا ہے کہ موٹاپا ایک مین کارن ہے کہ جڑا انڈے دانی نو تے بچے دانی نو کام نہیں کرن دے رہا تے جے اسی موٹاپے نو تارگیٹ کر دیے تے او عورت اپنے آپ نیچرل تریقے دے نال او دے بچے دانی چے بچہ ٹھہر ساکتا ہے تے او چنگے بچے نو جنم دے ساکتا ہے کہ ویداؤٹ کی ہیلپ آپا لے یہ سینٹرز دی سو اے نیچرل تریقے نو اپاں واپس نیچر چلے آنے ہیں تھوڑی جی سائنس دی مدد لندے ہوئے او دے نال جڑے فائدے ہونے ہیں وہ تو بہت ہے بلکل صحیح گوڑیاں دا درد ہو گیا سان ہی چڑے گا ڈیابیٹیس ٹھیک بلڈ پریشر ٹھیک پر سپیشلی جڑی اے عورتہ لیتا ایک بہت بڑا بردان ہے بلکل تے جے کر تو اڈا مٹاپا قابو دے وچے نہیں ہوا دا تے پھر ڈیکٹر امیت سور صاحب جہاں جتھے بھی تو انہوں ٹھیک لگ دا او ستھان دے ہوتے جا کے بریٹر کے سرجری کروائی جا سکتی ہے بلکل ڈیکٹر صاحب میں نا آج کو جو کہ سوالاں نے اتری تو اڈکوڑو چاؤنا پشلی وار میں نو ایک ہور پھون آیا او سے گا بھی دیش دے وچوں کنیڈا دے وچوں ساڑے ایک ستکار جو گویر جی نے بہت سارے او تھے پینا ویر ٹرکنگ دے کاروبار نا جھوڑے جڑے کے چو بھی کنٹ ہے دے وچوں پندرہ پندرہ سوڑا سوڑا کنٹے لگا تر مینت کر دے بلکل قدرتی طور دے او تھے ابھی جنو مینت کر دے مشکت کر دے کیرت کر دے تے جنو لگا تار گڑنگا دے وچوں سوار رہے نا تے پھر او تھے ورجشنی کاٹ بھی ہو جاندی ہے تے مٹاپا کئی وار کئی ویرانوں چمڑ بھی جاندہ چاہتے ہیں کہ پیشنٹس نو پروبلم آندھی ہے جنو کیا جنہ دی لائف سٹائل ہے جنہ دا کام اس طرح دا ہے کہ انہا نو بیٹھ کے ہی کام کرنا سپیشلی ڈرائیوینگ ہون جو میں کواں انہاں کو لے کوئی ہور اوپشن بھی نہیں ہے انہا دا جڑا پندرہ پدرہ گھنٹے گڑی چلا نہ ہونے ای بھی نہیں میں کہہ ساکتا کہ اپا گڑی روکے پجن چلے جائیے پر برجش کر سکتے ہی سویرے گڑی چلااں تو پیلاں شامی گڑی اپنا لگان تو بعد بات سارے دن دے وچے پندرہ گنٹے دی ڈرائو انگ دے وچے بیٹھنا چا پائے گا بندنو پوکوی لگے گی اہ ہو جی پیشنٹ جدو یہ آپریشن کروان دے ہے یہ دیکھیا جاندہ ہے جدو یہ ندا پجاس آٹھ کلو ویٹ کٹدہ ہے آن دے ایکٹیونس پیلا نالو تین گناہ واد جاندی ہے الارٹنس واد جاندی ہے کرارے باندھو جاندی ہے ہن تسی سوچو شریر اپا جے مان لو میرے تے تو آڈے تے ادھے کونٹل دی بوری اپا سیٹھ لیے اپنے دونہ تو اٹھے آنی جانا بلکن سائی سمجھ لو تسی بھی چلا نیا تے میں بھی چلا نیا ہن اسی اہن بیٹھ کے گڑی چلا رہے ہیں تے ادھے کونٹل دی بوری اتھے تے گڑی کینے چلو گی جے بوری چاکتی تے گڑی اور بدیا چلو گی تے جے گڑی کاٹ جاند ہے تے کوئی دکت نہیں آن دی گال لے کہ انہوں نے پہلا نالو پندرہ نالو وی گھنٹے گڑی چلا ساکتے ہیں گڑی دی کپیسٹی کٹے گی نہیں شریر دی کپیسٹی بدے گی لوکی جڑے کارو بار بھی کار دے ایتھے بھی پنجاب دے بچے جنہ دا کام ہے جا ہے کہ جنہ نے پانچ پانچ بندے رکھے ہوئے ہیں اپنڈے دکان دے بچے وی گرے ہوئے ہیں پانچ پانچ دکان دے ہوپر اور جو دوں تے پر导وجین کریا ہے وہ کہنے دے دوکڑے ہیں اے ہمینے دے نالو میں کام چلا آرہے ہیں من ہو بندے ہیں اگر میں دو بندے ہیں اگر میں کام کرتا ہوں گا کارو اپر کارو کرو کہ اگر میں بچے دے کام کرتا ہے جو دے لوگ کام کردے ہیں وہ ایکٹیویٹی عزدہ تو یہ خور زیادہ کام کرنگے تو نال کوئی رسک نہیں رہے گا زندگی تھے کیونکہ جو ویٹ کٹیا تو زندگی تاپ پہ وادی گئی بہت خوب ڈاکٹر صاحب ایک ہور میری جان کریں چا وعدہ کرے ہو کہ کھان پین دیں گا آتناوی عجلی طریقے دے ویچے بندے نوں گلت را دے اتے توڑ دیں گا کھان پین دے سوادان دے پٹے پائیاں سی وی پائی آوی کھالا جیب کہنے دی آوی کھالا آوی کھالا آوی کھالا تے جیب تا ہے گی جنگ اوستو بار جتھے جا کے نے جمع ہونا او کھالا بیلوڑا پر جن دا بلکو تے او پھر لین داری نالو ایک کھان پین دا زندگی دے پچے کی ہو جا مہتب تے کی کی کھانا چاہی دا تے کی کی بلکل شڑ دینا چاہی دا دیکھو نورملی جی اپا کہیے کی ویسے تا بیلنس ڈائیٹ جیڑی ہندی ہے سب چیز دا سیون کرنا ضروری ہے جے جیب بنی ہے تے رب نے سواد چکھن لی جیب بنائی ہے سائی جے اپا کہیے کہ اپا راس ملائی نہ کھائی گلاب جمون نہ کھایا تے سموسا نہ کھایا تے پھر جلیبی نہ ٹیسٹ کتی تے پھر رہو جی جیب دا فائدہ کی ہویا یہ دا کھال تھوڑی سچی ہے میں انہوں نے مانجا کرنا پھر مڈا جا کھا لہاں چھٹے نو باوچے رو گیا سو دیکھو ہر چیز دا سواد اپا لے پھر یہ دے نال دے نال جے اپا تھوڑی جی ورجش کریں یہ دیکھ لیا کہ آج جڑے لوگ فٹ نے جڑے مٹھے دے شوکین نے جڑے تلی چیز دے شوکین نے جڑے فٹ نے وہ جے کھارے نے وہ دن تھوڑی جی ورجش جا دہ کر لے تے جڑے جنہا دا ویٹ زیادہ ہے انہا دا بھی مان کار دا ہے کہ اسیوی کھائیے صحیح اور انہا جو پراولم میں یہ ہے مان کار دا ہے جیب تاہ کھن دی ہے کہ منو سواد چاہید ہے بات انہا دا شریر جدو کھیتر فال واد جاندہ ہے ورجش ہونی پان دی ورجش ہونی پان دی کئی وار تو لوگ اپنے سواد نو مار لیندے ہے کئی وار لوگ اندے دیکھی جاؤ مانوی کار رہی ہے جیب وی کار رہی ہے تے پھر لوگ یہ ساریاں مٹھیاں تی تلی چیزیں دے سیون کار لیندے ہیں صحیح بات انہاں انہاں لوگاں دے وچے ہی سپیشلی انہاں پیشنٹ دے وچے ہی اے جڈے آپریشنز جنھوں ہی ڈسکس کار دے ہیں یہ کی کار دے ہیں کہ اندروں جڑا ساڈا کھان پیندہ سسٹم ہے دیکھو ایک جے اپنا کھانا پچان دی جگہ چربی چ بنان لگجے تے کھن دے لوگی کھن دے سامن تا پانی وی لگن لگ جاندہ ہے تے جدو ہی آپریشنز دے وچے کافی موڈیفیکیشنز ہوندی ہیں پیشنٹ ٹو پیشنٹ دے خنا پیندہ ہے کی پیشنٹ دی رقائرمنٹ کی ہے کئی ساڈی کو لے پینہ لے آن دے بوتل لے کے آن دے دوکٹسا میتا ہے کہ بوتل پینہ دسو میرا بچ کنی پی پاؤں گا کئی کھانا لے آن دے کئی مٹھے دے بڑے شوکین ہوندے ہیں تے الٹی میٹ لی جے آپنو اے ہو جی لائف مل جے جیدے جا پا سب کچھ کھا پائیے جیب دا پورا سواد دیکھئے جیدے یہ چیزیں بنی ہیں تے اپنا ویٹ بھی کٹیا رہے ودے نا جو چیزیں پا کھائیے پاچ دے تے اے ہی سب تو زیادہ اپنو ایک بینیفٹ رہے گا اس آپریشن دا باقی جو چیز بنی ہیں انہوں ٹیسٹا جرور کرنا ہی چاہیے دے مٹاپہ قبول کرنوڑی گا لگی ہے بڑے سجنہوں میں دیکھ دا کہ انہوں نے مٹاپہ ودے ہویا پر انہوں نے قبول کر لیا بھی ہاں یار چلو ہون ود گیا چلو جی میں بھی ہے ٹھیک ہے سونے بھی ہندے سی لگ دے ہندے سی ہون عمرویتا ہوگی ہے چلو ہون کڑا پھل مچ جانا چلو ویائے ورے گئے ہیں نیانے ہو گئے ہیں ہون اپنو کینے وکھنا ہون کڑا رشتہ ہونا او بندہ آپ دے لی آپ پہ دلیلان کڑی رکھ دابی یار میری قسم چیہیں لکھا سی بی میں تا پھیلی جانا یہ تسی مندیوں بھی پائی جیڑا آپ پہ قبول کر لینا دیکھو یہ تسی نا ایک ریالٹی نو ٹچ کار دے ہیں بیسے تر تسی ہر چیز جی ریالٹی زندگی دی لوکا نو ٹچ کار دے ہیں بات دس ای فیکٹ کہ لوگ ہی سوچ لندے ہیں کہ ہون میری ای لائیف ہے کئی فرونہ دے مان چاندہ ہے کہ میں ٹھیک ہو جما کہ میں کچھ زیادہ کھاوی نہیں ریا جیو نو بھی بند کتا ہویا ہے تھوڑی بوتی سیاروی کر رہے ہیں جن ہی ہو پاندی ہے جنہا کھیتر فلالاؤ کرے گا انہی سیار ہوئے گی پر میرا ویٹ کاٹنی ریا کئی ورونہ دے مان چاندہ ہے کہ بھی میں کسی نو لباں کوئی ڈاکٹر نو لباں جڑا میرا ٹھیک مینو ٹھیک کرا دے پر ایک جڑی نراشا انہا دے مان چا آ جاندی ہے کیونکہ مٹاپا اپنے آپ چک ڈپریشن بھی لے کے آندہ ہے وہ انہا نو پہلا تاں اگے ودن نہیں دندی کیونکہ دوسرا تھوڑا جا لوکا نے جڑا کئی وار ڈار ہونہ پاں سو پوزٹیف کام کر لیے او سو پوزٹیف کام انہیں ہائی لائٹ نہیں ہونگے جنہا ایک نگٹیف کام زندگی ہائی لائٹ ہو جائے گا تو جڑے کوئی بائی چانس کوئی اکدی کوئی نگٹیف چیز اس آپریشن نو لے کے جے ہوئے گی تے لوکی اس بندے نو پہلا او دے دو دران گے بھی آ دیکھو بھی آہا ہاں ہو گیا سی آہاں ہو گیا سی بات او دا بھی چیز ہے کی وید ٹائم سائنس بھی ترقی کر دی ہے چنگے پوزٹیف ریزلٹس چنگے ڈاکٹر نو چنگے کاریگر نو ملانگے چنگے ریزلٹس ملنگے ملنگے دوسری چیز ایک اونا دا ڈارو نچ ہو جانتا ہے کہ جڑے لوکی درا دن دے ایک اونا دے جڑی فیملی ہے وہ سب تو بٹی پرابلم ہونتی ہے فیملی سپورٹ بھی ہے پر جو تو بندے تا ویٹ وادہ ہے اسی نائنٹی پسنٹ دیکھیا گیا ہے کہ فیملی سپورٹ نہیں کر دی فیملی یہ نہیں کہن دی کہ تسی چلو اپا توڑا علاج کرائیے جب بندے دے مانچا آئے گا بھی جب بندہ این نگٹیوٹی نو ایک وار چھاڑ بھی دے کہ چالی آر کوئی نہیں میں ڈاکٹر نو ملدا ہے اپنا علاج کرانا ہے تے فیملی میمبرز یہ کہن دے ابھی تو ٹھیک تھاکتا ہے ہون تو پتلا ہو کے کی کرنا ہے وہ تھوڑی بہتیاں دردان تا چالی ہیں یہیں سونا لگتا ہے تھوڑی بہتیاں دردان ٹھیک ہے تھوڑا جا بیپی ہے ایک گولی کھالی تھوڑی جی شوگر ہے ایک گولی کھالی باکی سارے فیٹ ہونگے پر جس بندے نو پرابلم ہیں انہوں ہی پتا ہے کہ اوہ دی جیدی زندگی ہے او ٹنگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اوہ دے مانچ پتا ہے کہ یہ ٹک 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 ہو رہے ہیں پر جدو ہون نال دے فیملی میمبر یا تو انہوں کین بھی تینو بھی اسی فیٹ کر آئی ہے کیونکہ یہ مٹاپا ایک بیماری ہے ہونا پا جی کسی نو کہ یہ کینسر ہے کینسر جدو کسی پروار چا پتا لگتا ہے مریج تو زیادہ اوہ دے پروار والے اس کینسر نو لے کے چنتے تندے ہیں تے مریج نو لے کے آندے ہیں آنٹ گوانٹ والے بھی نال آ جاندے ہیں کو پائی ایداء علاج کرو تو جی اپا مٹاپے نو بھی اے ہو جی سوچ بنا لیے کہ یہ مٹاپا بھی کینسر ہے پر ایداء علاج ہے کہ ٹھیک ہو ساکتا ہے ٹھیک ہے سو بیماریاں نو ٹھیک کر ساکتا ہے جی اہی پروار والے موتے پیشنٹ نو ساڑے کو لے کے آن بہت لوگ بچ جانگے بہت دکھ ہوں دہ ہے آج دی ڈیڑھ چوی ملینس off پیشنٹس دی موت اندی ہے مٹاپے دا نا علاج کراننا کیونکہ جو تو کھیتر پھل پھیل دا رہے گا پھیل دا رہے گا بیماریاں لگ دیا رہن گیاں دے جے کسے تندرست بندے دی عمر اسی نبے سال لکھی ہوئی ہے تے ودے کھیتر پھل والے بندے دی بیماریاں دے نال عمر جڑی ہے پجا سٹھ سال ہی رہ جان دی ہے پچی پچی سال تے اسی ینگ بچیاں پچی پچی سال دے لوکانچ اسی آج دی ریٹ سے ہارٹ اٹیک بھی دیکھے ہوئے ہے تے ہن شریر کرے گا کی جو تن چربی انی ودے کی ہارٹ بھی نہیں کام کرے گا لیور بھی کام نہیں کرے گا پھنپڑے بھی کام نہیں کرنگے تے الٹی میٹلی ویٹ کٹانا بہت جروری ہے یا تھوڑا جا پا ڈائیٹ نو موڈیفائی کریے تھوڑی جی اپا ایکسرسائز کریے جو کچھ نہیں ہو رہے آتے لوکانوں اگے آنا چاہید ہے میرے کول نہیں تھا کسے کول آن پرگیا آن اپنے آپ نو ٹھیک کران اپنا علاج کران تے انہ دے پروار والیاں نو بھی چاہید ہے کہ اسی اپنے پیارے پروارک میمبر نو اگنور نہ کریے صحیح اسی انہوں اے نہ کریے کہ یہ سارا ٹائم کھاندہ ہوئے گا تسی دیکھو تسی جے دیکھو جے داس لوکان نو تسی دیکھو جنہ دا ویٹ جا دا ہے تسی انہوں نو سوال پچھو دسان چو صرف اکدہ بندہ ملے کا جڑا کہے گا میں بہت کھا رہے ہیں باکی نو اٹھ بندیاں دا جڑا میٹابولیزم خراب ہو جاندہ ہے تے انہوں نو مدد چاہی دی ہے اٹس جس کی اپا اپنی اکھا باند کار لینے ہیں انہوں نو مدد نہ کرن دے لئے اپا کارن لابد ہے پروارک میمبر کہ بیار ایتا لیزی ہے اے ہلدہ نی جلدہ نی سارا زیادی کھانا کھاندہ پیندہ رہندا ہے جدو بھی میرے کو لئے کوئی کنسلٹ کرناندہ ہے میں پیشن نال کھلے نی ہو دے پروارک میمبر نال ملد ہے جدو میں اپنا ایت شروع کتا کام ہشتری جاندیم یس میں دیکھیا کہ جدو میرے کو لئے کوئی کھلے پیشنٹ ملن آیا او اپنی پرابلمز انہیں دسیاں انہیں کنٹا ساڑے نال لیا انہوں سی سمجھایا انہوں ہو گیا کہ دوکٹ ساب میں ٹھیک ہو جوں گا میں نے توڑے سے پورا ٹرسٹ ہے اوہ کرے گیا سارے نیگٹیو کرتا تے ہون میری جڑی پریکٹس دے وچھے میں کی چینج لے کے آئے ہیں کہ میں مریج نو کہنا ہے پہلا تو سارے اپنے میمبر نال لے آو تے میرے کو لے بیٹھو پہلا سارے نیگٹیو گلنا کرو پھر میں سارے نو پوزٹیو کروں گا پھر تو ٹھیک ہوئیں گا صحیح سی مریج دے نال دے نال پورے پروار دے لوکان دا بھی علاج کرنا بہت جرول ہے بہت ہو بہت ہو سیر کرے کر کھان والے زور کٹ دے دارو کٹ پیا کر مٹھا شڑ دے تے جے کر کچھ بھی نہیں ہنداتا پھر بریریٹر کے سرجری کروالا کہنا میری ماں تا میں نو کہنی میرا پوتا چاند ورگا تے میں کہا بلکل ہر ماں نو اپنا پوتا تی چاند ورگا ہی لگ دا پر جے چاند اچانکی جننا پر نو دس دا ایس تو وی گنا ور جے تے پھر چاند بھی پڑا لگو گا پھر آپ آئے نو چاندہ ماما نہیں کمانگے پھائی لیا ہویا ماں ماما کمانگے سو اس کر کے پائی آپ دے پندے دا آپے خیال رکھو آپ دے سریر نو کٹاؤ شمک برگے رہو ٹاکٹ سب ایک ہور جان کے لیچے وادہ کرو بھی پچھلے کو جکے سمیہ دے بریریٹر کا سرجری ری ناڑ جوڑے ہوئے کے اندر بہت ساریاں تھا ماتے کھولیا لوکہ دے ویچے اپنا پارک ٹاؤن مٹاپا بے لوڑا ناڑوں لاؤن دے پرتی کنک جاگ رکھتا ہی ہے دیکھو اوورال فرق پہ رہے ہیں کیونکہ یہ آپریشنز ہوں دیکھا جاوے پچھلے تین ڈیکیڈز مطلب تی سال تو اوپر دے ویچے لوکہ اندہ سکسیسفولی علاج ہو رہے ہیں دے اوورال جمی جمی آویرنس واد رہی ہے لوکہ نے کیونکہ آئی دی ڈیڈچ گبھلیو ایچونا اس کوو میں میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا نے امریکن بورڈ نے ایوروپیان بورڈ نے جیسی کیا اوورال مٹاپے نایو ایک بیماری کوشش کرتا roman انہوں نے کہا اے کہ ج With Andrew یہ کھاندے نال نہیں ہے میٹی بولیزم خراب ہوں نال بھی ہے توسی اپنا ایک سپیشلیس نو ملو تو اپنا علاج کراؤ ایک بیماری آئی دی ڈیٹ چ اپنا اپروفڈ علاج منیا جاندہ ہے کہ یہ ہو جی کوئی چیز نہیں ہے کہ جی کوئی نوی چیز ہے ہونے اپنے آپ چیز ایک اسٹیبلشت ہے اے دی بیماری دا جڑا علاج ہے او دی بنیاد سٹرونگ ہو چکی ہے کہ بھی آج بیماری ہے آج دا پکا علاج ہے تے انہوں کراؤ تے بیماری نو جڑوں کرتو بہت خوب تے راکٹر صاحب جانے جانے اے رسے ہو کہ جے کر تو آڈے نال کسے نے دیش و دیش دے وچوں تے کو بیسیکلی ساڈا جڑا آپریشنا دا کے اندر ہے وہ ساڈا ہیڈکوارٹر موگے بنیا ہویا ہے میں پنجاب جدو آیا باہت سال میں اٹھے میری ٹریننگ رہی تے میں امریکا وی رہا دو سال تے جدو میں پنجاب واپس آیا تھے میں دیکھیا کہ پنجاب دا سنٹر موگا ہے تے میں کیا اٹھے ہی اپنا اے سنٹر بنانے اٹھے ہی سارے آپریشنز موگے کر دیں باہت میری اویلیبیلیٹی پہن پنجاب ہے میری پوری ٹیم لگی ہون دی ہے میرے نال کہ جڑے بھی پیشن نو جڑے بھی شہر چاسی اپوائنٹمنٹ دے سکیے میرے ٹائم دے نال اسی مریج نو اتھے مل دے ہیں کیونکہ مریج صرف ملنا جروری نہیں ہے میرے کو لے مریج تاہاں پنجاب دے کسے بھی کونے چو موگے چو آ جاندہ ہے پر پروار نال نہیں آندہ مریج میں نو آکے مل کے کسے بھی سمجھے گا پروار بھی سمجھے گا تاہاں کر کے لوگ کی جلدی علاج کرا لیندے ہیں میرے تک پانچن لی جڑے ساڑے ہلپ لائن نمبر دیتے گئے ہیں پر جے کسے نے میرے نال ڈائریکٹلی کونٹیکٹ کرنا ہے تے میں اپنا نمبر جڑا داس رہے ہیں تیاتر چار سو گیارہ زیرو اٹھارہ نیڈنے میں پر میری ایک ریکویسٹ ہے تسی میں نو واتس اپ کرو ایک میسے چھڑو کیونکہ میرا پرسنل نمبر ہے جیتے نال میں مریزا نال ڈائریکٹلی جڑتا ہیں ہم انہ دی گال سوندہ ہیں انہ دی پرابلم سمجھ دے ہیں جڈے لوگ سپیشلی باروں میں نال سمپر کر دے ہیں تے پھر اسی انہ نو ٹائم دے کے بولا لینے میں نو میسے چھڑو میں جرور تواڑے اپنا میسے چھڑا جواب دوں گا تے پھر اکارڈنگلی میں تواڑے نال تچ بھی ہو جوں گا اس تو علاوہ ساڑی ویب سائٹ ہے www.doctoramitso.com اس ویب سائٹ نو سپیشلی اسی انگریزی تے پنجابی چھ بنایا ہے بہت خوب جے تس ہی ویب سائٹ چھ جاؤنگے اوپر رائٹ سائٹ تے تس دیکھوں گے لینگوڈجز دی آپشن ہیں تس ہی پنجابی لینگوڈج چوز کرو انہوں پڑھو پڑھ کے کوئی سوال ہے میں انہوں میسے چھ کرو کہ ڈاکٹر ساہب میں اے علاج کرانا ہے جب میں اس علاج دے کینڈیڈیٹ ہیں کے نہیں ہیں تو میں انہوں بینیفٹ ہوئے گا نہیں ہوئے گا تو اسی کال کرو اسی توڑی زندگی بدلاب لے کے آوانگے ایک سونی زندگی بناوانگے تو ایک خوشحال زندگی تو انہوں دوانگے بہت میرے بھانی تیٹ ساب توڑا بہت بہت تانوار تو اسی اس قیمتی سمیں دے وچھو سما کٹ کے موگے تو چل کے جلندر دے وچھو سٹوڈیو چونے ہوں دلی طور تے شکریہ دوستو اے سانے ڈاکٹر امیت سوری جنہ نے کے پتلے رین دے فائدے تے مٹا پیدے نقصان گنایا تے بینتی میری نجی طور لے اتے بھی ہے کہ پائی اپاو دی سے تڑا خیال رکھئے تے بے لڑا کھائیے نہ تے سنتولت کھائیے چنگا کھائیے تھوڑا کھائیے تے جے کر پھیر بھی بہت دا تے پائی بریائٹر کے سرجری کروائے تے جیڈی بھی توڑی پرتی کریا اتھلے ضرور درج کروائے تے ہون دے آگیا بہت بہتا دوا